اسلام علیکم پیارے لوگوں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ادھر تھا ہمارے پاس صبح کا ٹائم اور ہماری ہیلپ پر آئیوں ہی تھی اور وہ بستر وغیرہ جو ہے وہ سمیٹ رہی تھی پاکستان میں عجیب سا موسم چال رہا تھا دن کو لگتا تھا کہ جیسے گرمی ہے رات کو تھنڈ ہو جاتی تھی پنکھے کے بنا بھی ایسے وہ سکون نہیں آ رہا ہوتا تھا تو رات کو ہلکا ہلکا پنکھا جو ہے وہ آن رہتا تھا اسے بڑا ایک اچھا سا سکون سا فیل ہو رہا ہوتا تھا تو اپنی اپنی پھر سب کی مرضی کسی نے بلانکٹ لینا ہے کسی نے نہیں لینا جیسے وہ پاکستان میں خیس ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کس طرح سے رییکٹ کر رہی ہے اس موسم میں اس لحاظ سے بستر بھی لیے گئے ہیں اچھا تو ہلپر میری ہلپ کر رہی تھی اور اس کے بعد آج مجھے میکے بھی جانا تھا اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری فرینڈ آئی تھی میرے گھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ سب لوگ نہیں کمپورٹیبل ہوتے کیمرہ کے سامنے اور نہیں آنا چاہ رہے ہوتے لوگ تو اس لیے میں نے اس کا کوئی بھی کلپ بغیرہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا لیکن وہ آئی تھی وہ میری بیٹی کے یہ لے کے آئی تھی ڈریس لے کے آئی تھی بہت اچھا اور سے بہت پیارا لگا پہنا وہاں بھی سمجھے کھا کے مجھے پکچر بنانا سینڈ کرنا بنا کے تو بہت توفہ جو ہوتا ہے نا وہ چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا توفہ ہے لیکن جو دل سے چیزیں ہوتی ہیں نا دی گئی ان کی تو پھر ایک الگی قیمت ہوتی ہے اچھا یہ میں ہینڈ بیک اس کے لیے لائی تھی لیکن وہ جب جانے لگی تو مجھے یاد ہی نیارہ اس کو دینا تو لکی لیے وہ قریب ہی ہے اور میں سوچا چلو آج یا کل اس کو میں نا یہ پہنچا دوں گی تو وہ بھی میں نے ساتھ رکھ لیا اور میں نے سوچا کہ چلو جب میں صبح جاؤں گی میں نے سرجری کے لیے جانا ہے صبح تو میں اس کو راستے میں ہی یہ دے دوں گی اس کے گھر میں اچھا ادھر پھر میں اپنی پیکنگ کرنے لگی تھی اور میں نے اب باقی کے دن جو ہے نا وہ شاید میکر ہوں آتی جاتی رہوں میرا میکر سسرال بالکل قریب ہے زیادہ دور نہیں ہے پانچ منٹ لگتے ہیں گاڑی پہ تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر میں کچھ بھول بھی جاؤں تو دوبارہ آنے میں مجھے مسئلہ ہو تو کیونکہ ادھر اس گھر میں میں اکیلی رہتی ہوں میری مدرین لوہ ہے میرے ساتھ لیکن باقی صاحب اپنے اپنے گھروں میں ہیں دیورانی جٹھانی سب کے علیدہ علیدہ گھر ہیں تو میرا میکہ قریب ہی ہے اور میں سوچا چلے میں کچھ دن کبھی ایسا لگتا ہے جس دن دھوپ پہ رہا نہ نہ نکلے اس دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھنڈ تھنڈ ہے لیکن سورج نکل آئے تو دھوپ میں آپ نہیں بیٹھ سکتے اس طرح کا موسم لیکن بہت اچھا موسم ہے جیسا کہ اب یورپ میں تو بہت تھنڈ ہو چکی ہے پاکستان میں بہت یہ پیارا موسم ہے اگر آپ اس موسم میں آسکیں تو اچھا جی پیکنگ میری زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی کیونکہ ایک میں ہوں اور ایک میرال ہے بس ہم میں نے اپنے اور اس کے ہی کپڑے جو ہے وہ رکھنے تھے لیکن پھر بھی میں نے کچھ اتنے راکھی لیے کہ مجھے نہ دوبارہ سیدھر چکر نہ لگانا پڑے اور پتہ بھی نہیں کہ سرجری کے بعد مطلب آپ کو کیسا فیل آ رہا ہوتا ہے کیسی طبیعت ہوتی ہے آپ کی یہ میں گئی تھی اپنے انحال تو میری مومانی نے مجھے یہ دیا تھا کپڑے دیئے تھے اور یہ میں نے ٹائم ہی نہیں اسٹیچ وغیرہ کروانے کا تو بلکل میں نے اپنے جو بھی کپڑے لیے ہیں مجھے ویسے کمنٹ آیا تھا کہ آپ پر پرائس بتائیں کپڑوں کی کہ آج کل ادھر کیا پرائسز چال رہی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پرائسز اچھے خاصی چال رہی ہیں آج کل تو بیسے اب سیل جو ہے وہ چال رہی ہے لیکن جب میں نے شاپنگ کی اس وقت کوئی خاص سیل جو ہے وہ چل نہیں رہی تھی تو پاکستان میں بہت مہنگائی ہے میں چار سال کے بعد آئیں مجھے کچھ زیادہ فیل ہو رہی ہے یہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ مطلب چار سال میں کچھ تھوڑا وہ چینج ہے اچھا خاصا پرائسز جو ہے نا وہ ہر چیز کی بڑھ گئی ہیں کپڑے بہت مہنگی ہو گئے ہیں اور لیکن اب جس بھی سٹور پر چلیں جانا آپ کو ہر جگہ رش ملے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے برینڈ جہاں پہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے شاپنگ کرتے ہوئے خیر جی ادھر ہم لوگ پھر بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اور جا رہی ہوں جی میں اپنے میکے میرا میکہ میں کہتا ہوں میں تو در رکشے پہ بھی چلی جاؤں نا پانچ منٹ لگتے ہیں میں نے دیکھا ایک سر لوگ کہہ رہے تھے ہیں ہم نے نہیں بیٹھنا رکشے میں مجھے نہیں سمجھا تھی کیوں بیسی فیل ہوتی ہے لوگوں کو رکشے میں بیٹھنے مجھے تو بہت مزا آیا میں نے بہت انجوائی کیا اس نفعہ میرال نے بہت انجوائی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی میں بازار گئی تھی اور بہت ہمیں مزا آیا رکشے میں تو بہت اچھا لگا اتنے عرصے کے بعد مطلب رکشے پہ بیٹھنا کیونکہ ادھر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں نہ آتی تو اس لئے آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے اچھا صبح میری سرجری تھی انشاءاللہ جو کہ اب ہو چکی ہے میں آپ کو بتایا چکی ہوں پہلے تو آج سرجری کا دن تھا اور اس وقت تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا میں بہت پریشان تھی پتا نہیں تھا کہ کیسا ہوتا ہے مطلب ایک چیز جو کبھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا آپ اس کے بارے میں اندازی لگا سکتے ہیں اور کچھ ویڈیوز بغیرہ میں نے دیکھی کچھ سنا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا مطلب شاید لوگ لوگوں کو خوصلہ دے رہے ہوتے ہیں نا یہ لیکن ریالٹی اس سے ایسی نہیں ہے جیسا آپ مطلب آپ کو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں خیر وہ بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی ادھر صبح ہو چکی تھی اور بس میں تیار تھی میری ارلی مورننگ ہی ہم نے نکلنا تھا کیونکہ ہم نے لاہور جانا تھا تو ادھر ہم لوگ پھر تیار تھے اور ہمارے گھر سے تقریباً تین گھنٹے تقریباً اتنا لاگی جاتا ہے تین ساڑھے تین اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر رش بغیرہ بھی ہو تو ابھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ذرا جلدی جائیں گے تاکہ لیٹ نہ 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 ہو جائیں کیونکہ میرے پاس دن بہت کام تھے اور میں یہی امید کر رہی تھی کہ بس اب کچھ خیر کری اسے جلدی ہو جائے اچھا ادھر پھر میں کپڑے چینج کرنے لگی تھی اور اس کے بعد پھر بس میں تھوڑا بہت میرال کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کیا مجھے لگتا ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد پھر ہزبنڈ اور اس کے بعد پھر جب آپ کے بچے ہو جاتی ہیں آپ کا پورا دھیان آپ کے ہزبنڈ آپ کے بچوں کی طرف ہی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کو کون دیکھے گا اور آئیز مطلب اللہ کی طرف سے جن کی ٹھیک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے میں کہتے ہیں آپ کاری نہیں سکتے جس کے بعد جو چیز نہیں ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی کمی ہے تو ہم تو مطلب چاہ کے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں صحت وان پیدا کی ہے تو خیر سرجری میں کروانا چاہ رہی تھے مجھے کس نے پوچھا تھا کمنٹ آیا تھا کہ آپ کس چیز کے سرجری کروارہی ہیں میری آئی سائٹ ویک ہے اور میں نے اسے سے ریلیٹڈ میں نے لیزر کروایا ہے فیمٹو لاسک اس کا نام ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گلاسیز ہیں وہ پرمنٹ ریموو ہو جاتے ہیں آپ کی جو آئیز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ بینہ گلاسیز بینہ لینز کے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اب تو کافی عام ہو گیا میں تو کب سے کروانا چاہا رہی ہوں لیکن بس جب اللہ پاک کا حکم ہو تب ہی آپ آپ نے کروانا ہوتا ہے آپ تو بہت پلانس بناتے ہیں لیکن بے شک یہی بہتر تھا شاید یہی ٹائم میرے لیے بہتر تھا جو اب مطلب اب میں نے آکے کروائے میں تو آج سے کتنے سال پہلے کا میں نے ارادہ جو ہے نا وہ بنایا ہوا تھا اچھا میرے سال میری پوپو تھی اور میرا بھائی تھا میرے بچوں کو کون دیکھے گا کیا میرے پاس ٹائم ہے کہ میں سرجری کے لیے جا سکوں میرے گھر کو کون دیکھے گا ادھر مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو مینج کرنی پڑتی ہیں خیر ادھر ہم لوگ جو پہنچ چکے ہیں ہاؤسپیٹل اور ہاؤسپیٹل پہنچنے کے بعد جو ٹوٹل سرجری کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ کا آپ کہہ لیں کہ پندرہ منٹ لگتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ مطلب جیسے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں ہوتے ہیں جیسے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کی انسکشن کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کا ٹائم کام سے کام لگے گا لیکن اگر آپ پینک ہو جائیں گے تو آپ کا یہ جو پروسیس ہے یہ لمبا ہو جائے گا جو کہ کافی پھر تکلیف دے ہوتا ہے خیر پرمیشن نہیں تھی کہ آپ اندر جا سکیں پیشنٹ کے ساتھ آپ نے اکیلی جانا تھا ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کرنے کی بلکل پرمیشن نہیں تھی ان کی طرف سے نہیں تو میرا دل تھا میں تھوڑا بہت ریکارڈ کرتی آپ کو دکھاتی تو خیر پھر میں اکیلی ہی گئی تھی سرجری وغیرہ ہو چکی تھی یہ ہمارے پاس تیسرا دن تھا سرجری کے بعد اور اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مجھے سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا تھا لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بہت ویڈیوز دیکھیں تھی اس کے بارے میں کیونکہ میں نے یہ کروانی تھی تو میں ذرا انفرمیشن لے رہی تھی آپ کو بتایا آج کال نیٹ کا دور ہے کچھ بھی آپ نے سرچ کرنا ہوا آ جاتا ہے سب نے کچھ ایک دو ولوگرز ہیں جنہوں نے کہا ہوا تھا کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایدر وائز سب نے کہا تو ایک ولوگر ہے مری انہوں نے تو بلکل ایسے کہا کہ بلکل آپ کو پتا ہی نہیں چلتا دو منٹ کا کام ہے جو کہ بلکل جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا کیوں لوگ ایسا کہتے ہیں خیر دیکھیں آپ یہ سردی سٹارٹ ہو رہی ہے تو کتنا پیارا لگ رہا ہے صبح صبح آپ کو کھیت ایسے نظر آتے ہیں پاکستان میں اچھا جی سرجری بغیرہ میں نے کروائی مجھے کوئی کام نہیں تھا مجھے بس کھانے پینے کا کام تھا مجھے بیٹ سے تو نیچے اترنے ہی نہیں دیا گیا جتنے میں میں رہی ہوں یقین جانے کہ مجھے بیٹ پہ کھانا ملتا رہا ہے اور آفٹر سرجری خیر وہ آپ کو کوکنگ بغیر سے بھی منع کرتے ہیں آپ کو اتیاد کرنی پڑتی ہے ویٹ وغیرہ نہیں اٹھانا ہوتا آپ نے جتنی آپ اتیاد کر سکے اور پھر میں اپنے میکے میں تھی اور ادھر آپ کو پتا ہے آپ سب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو میں نے سوچا میں جتنی ریسٹ کر سکوں وہ میں کروں کیونکہ واپس جا کے تو میں نے سارا اپنا کام خودی کرنا ہے تو بس یہی ہوتا ہے پاکستان کے مزے یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بیٹی میں نے نہیں اٹھائی اپنی میرال جو ہے وہ میری پوپو کی بیٹی نہیں اٹھائی رکھی ہے سلانا نیلانا کھلانا پلانا سب کچھ اسی نے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی بلکہ میں لیٹ لیٹ کے بھی تھاک جاتی تھی مطلب اتنا ادھر آرہا غم ملا ہے مجھے تو ادھر دیسی کی کھا کھا کہ نہ وزن میرا مجھے لگتا ہے اچھا ہاظا باڑ گیا پھر سے جو میں نے کام کیا اتنی مشکل سے کھانے کی کام ہوتا تھا اور میں نے خیر کچھ بھی نہیں ایسا کہا میں نے نہیں کھانا کیونکہ میں اتنے عرصے کے بعد گئی تھی پاکستان میں سب کچھ کھایا پیا ادھر میں اور میری بھاوی تھی یہ ساتھ بیٹھی ہوں دیکھیں خدمتیں میری سب کر رہے تھے ملکہ کچھ نہ کچھ ایک چیز ختم ہوتی دوسری کھالو تھوڑی سی کھالو بس کھانے کی کام تھا خیر الحمدللہ سرجری میری کامیاب ہوئی اللہ کا شکر ہے تکلیف آپ بھول جاتے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر تکلیف یاد نہیں رہتی کہ آپ نے چلیں تکلیف دیکھیا لیکن یہ کہنا کہ بالکل تکلیف نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے آپ ہوش میں ہوتے ہیں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی پین آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے خیر اس میں میں ایک ڈیٹیل سے ولوگ بناوں گی آج کے ولوگ میں باز یہ ہے کہ دیکھیں سرجری کے بعد الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بلکل اور اپنی خدمتیں کروا رہی ہوں میکے والوں سے تو میرا میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا یہ ٹائم آپ یورپ میں مس کرتے ہیں فیل حال میرال میرے پاس ہے اور اس نے پیچھے باس ایک اپنا میوزک پلے کیا ہوئے تو اس کو آپ نے اگنور کرنے آپ نے میری باتیں سننی ہیں تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی اس پر کہ اگزیکٹ مطلب کیسے آپ کی سرجری وہ کرتے ہیں فیل حال آپ کو اپ ڈیٹ دی میں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میری سرجری ہو چکی ہے میری آئی سائٹ ویک تھی وہ میں نے گلاسز ریموو کروائے ہیں یہ مجھے کوسٹین آ رہے تھے جرمنی سے کیوں نہیں کروائی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی فیل حال تو آپ پراتھا دیکھیں ساگ دیکھیں پاکستان ساگ کا سیزن چال رہا ہے بہت مزیدار پراتھا دیسی گھی کے ساتھ لپٹا چپٹا ہوا وزن بڑھانا ہے تو ایسی چیزیں کھائیں آپ دیسی وہ جو ہوتے ہیں مرگے وہ میری دادی میں نے بائک کی ہوئے تھے اس کے ساتھ دیسی گھی اور مٹن سب کچھ مطلب کھا 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 کہ گھر کا مکھن دودھ ہمارا اپنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو دینا ملتی ہیں جورپ میں تو پھر آپ ان چیزوں کو بہت مس کرتے ہیں مجھے نہیں پتا میرال کی آواز آپ کو کچھ سننے دے رہی ہے کہ نہیں لیکن میرے پاس اور ٹائم نہیں تھا کہ میں مطلب ویٹ کروں اس کا وائس آبر کا تو ادھر میرے پاس ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی خیر اس کو بھی میں نے کھلایا تو یہ تھا میرے آج کا ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا